اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد زفر ہے اور کل میں نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا کولیسسٹائٹس کے لحاظ سے کہ پتے کی سوزش کے لحاظ سے ایک ٹاپک کیا تھا اور اسی لحاظ سے میں نے کل ارز کی تھی کہ کولیلیتیسس جو ہے پتے میں پتھری کو آج میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو معلومات ہیں آپ لوگوں سے تو آج کا ٹاپک میرا جو ہے وہ کولیلیتیسس ہے مطلب کہ پتے میں پتھری کا بن جانا بہت کامن کلینیکل ایلمینٹ ہے کیونکہ ہمارا لوگوں کا لائف سٹائل کچھ ایسا ہے کہ آج کل کے لائف سٹائل میں یہ پتے میں پتھری کا ڈیویلپ ہو جانا ایک کامن جو ہے ایلمینٹ ہے اگر ہم اس کو بارے میں تھوڑا سا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں اس کو پچھے جانا چاہوں گا تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے گال بلیڈر جو ہے پتہ جس کو کہا جاتا ہے اردو میں پتہ کہتے ہیں تو یہ پیر شیپ آرگن ہے جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے بیہائنڈ ڈی لیور اور پیٹ کے رائٹ آہ رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں یہ بسکلی ایک پاؤچ کا کام کرتا ہے جو جس میں بائل سٹور ہوتی ہے تو یہ طرح سے سٹورج بائل کی سٹورج کا ایک پاؤچ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بائل جو ہے گرین ییلو کلر کا لیکویڈ ہوتا ہے جو کہ لیور سے سکریٹ ہوتا ہے اور اس نے سٹور ہونا آتا ہے پیتے کے اندر اور پھر وہاں سے کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے جو حصہ ڈیوڈنیم ہے وہاں سے جو آگے اس کو ڈائیجیشن میں ہیلپ دینی ہوتی ہے اس بائل نے ایسا میری آواز آ رہی ہے ٹھیک اگر ہم بائل کو سمجھنا ہے تو بائل کی کمپوزیشن کو تھوڑا سا مفضات کرنا چاہوں گا ایک دن میں اگر دیکھا جائے تو یہ بائل جو ہے پانچ سو ایمل سے ہزار ایمل تک ڈیلیز سکریٹ ہوتی ہے اور اس نے پہلے سٹور ہونا ہوتا ہے یہ پتے کے اندر پتے سے آگے جو ہے یہ آگے بائل بائل ڈکٹ میں اس نے جا کے ڈائیجیشن میں حصہ لینا ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن دیکھے جائے تو اس کے اندر واٹر ہوتا ہے میررل سالٹ ہوتے ہیں میوکس ہوتا ہے بائل پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ مینلی بلیروبن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے اور بائل سالٹ بائل سالٹ اور کولیسٹرول اس کی کمپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں کولی لیتیسس جو ہے پتے میں پتری جو ہے اس کو اگر اس کے ساتھ کچھ اور کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہیں اور ان کو بارے میں تھوڑا سا میں بزاعت کرنا چاہوں گا پہلے اگر تو گال سٹون جو ہے پتے میں جو پتری ہے اگر تو پتے کی باڈی کے اندر موجود ہے تو وہ کولی لیتیسس کہلاتی ہیں اس کولی لیتیسس کی وجہ سے پتے کے اگر سوزش ہو جائے تو اس کو کولیسٹرول ہوتا سٹون جو ہے وہ کامن بائل ڈکٹ میں بنا ہے تو وہ کہلائے گا کولی ڈیکو لیتیسس کولی ڈیکو لیتیسس جو ہے اگر کامن بائل ڈکٹ میں ڈیویلپ ہوئی ہے گال سٹون تو اس کو یہ میڈیکل ٹرم میں کولی ڈیکو لیتیسس کہا جائے گا اگر اس گال سٹون کی وجہ سے کامن بائل ڈکٹ کی سوزش ہو گئی ہے تو وہ کہلائے گی کولین ڈیکو لیتیسس تو یہ لوکیشن وائز جو ہے ہیستو بائل ڈیکو لیتیسس کی ساری ایلمنٹ تو لوکیشن وائز مختلف ٹرمز جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں اور ان کو ڈائیگو نوسیس بھی اس لیات سے دیکھا جاتا ہے ڈیفرنشیئر ڈائیگو نوسیس بھی کیا جاتا ہے ان کو اگر ہم کولی لیتیسس کی کازز کی بات کریں وجوات کی بات کریں تو اس میں کہا ہے کہ ٹو مچ کولیسٹرول ان بائل کہ عام طور پہ بائل کے اندر بلروبن اور جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کا لیول اگر کولیسٹرول بائل کا لیول کم ہو جائے کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو جائے کیونکہ عام مالت میں بائل کیا کرتی ہے کہ کولیسٹرول کو ڈیزولو کرتی ہے تو جب کولیسٹرول زیادہ مقدار میں کمپوزیشن میں زیادہ آ جاتا ہے تو بائل اس کو ڈیزولو نہیں کر پاتی تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اس کے کولی لیتیسس کی اس کے ساتھ جو ہے اگر اور دوسری ایک وجہ دیکھی جائے تو اچھا ایک جو ہے کہ یہ کولیسٹرول کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے کولی لیتیسس ہوگی اس پتھری کا کلر جو ہوگا وہ ییلو کلر کی جو پتھری فارم ہوگی وہ کولیسٹرول والی کولی لیتیسس ہوگی اسی طرح جو ہے اگر بائل کی کمپوزیشن میں اگر بلی روبن لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کہلائیتا ہے پیگمنٹڈ کولی لیتیسس جس کا کلر جو ہے ڈارک براؤن اور بلیک سٹون ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو فارمیشن کولی لیتیسس کے فارمیشن کے لحاظ سے کلاسیفائی کریں تو پہلے نمبر پہ کولیسٹرول کولی لیتیسس ہے چونکہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کیسز میں موجود ہوتے ہیں کولیسٹرول کا جو کولی لیتیسس ہے نمبر دو اس کی ٹائپ ساتھ ہے فارمیشن کے لحاظ سے پیگمنٹڈ کولی لیتیسس ہے یہ بیس پرسنٹ لوگوں میں اگر دیکھنے میں آتی ہے تیسری اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے مکسٹ کولی لیتیسس اس میں کولیسٹرول پلس پیگمنٹڈ دونوں طرح کے موجود ہوتے ہیں تو یہ مکسٹ کولی لیتیسس جو ہے اس میں موجود ہوگئی اس کی تیسری ٹائپ اگر ہم اس کے رسک فیکٹرز کے بات کریں کہ وہ کون کون سے افراد ہیں جو اس کا رسک فیکٹر ہوتا ہے جن کو کولی لیتیسس ہو سکتا ہے تو اوورویٹ پرسنٹ اس کا ہائی رسک پہ ہوتے ہیں ایسے پرسنٹ جو ہائی فیٹ ڈائٹ زیادہ لیتے ہیں اولڈ ایج پرسنٹ کیونکہ اولڈ ایج پرسنٹ میں جو گال بلیڈر کی موٹیلٹی ہے وہ کم ہو جائے کرتی ہے تو اس لیے اولڈ ایج پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہائی رسک چلتے ہیں اس میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں فیملی اسٹری کے طور پر چلتا ہے اور اگر کسی پرسنٹ کو اگر لیور سروسز ہونا شروع ہو گیا ہے تو ان میں بھی یہ فارمیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کولی لیتیسز کی اگر ہم اس کی پیتو فیزیالوجی کی طرف توجہ کریں تو پیتو فیزیالوجی میں یہ چار سٹیپ میں کولی لیتیسز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا کرتی ہے اگر پہلا سٹیپ کون سا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول سپر سیچوریشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کا لیور بائل میں بڑھ جاتا ہے جس کے جو ہے جس کی وجہ سے جو وہاں پہ کنسنٹریشن کولیسٹرول کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے گال بلیڈر کے اندر اس کا دوسرا سٹیپ ہے کہ ہائپو موٹیلٹی آف گال بلیڈر کے مور کنسنٹریٹ ہونے کی وجہ سے بائل وہاں پہ چونکہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بائل جو گال بلیڈر ہے اس کی موٹیلٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں وہ ایمٹی نہیں ہو پاتا تو زیادہ کنسنٹریشن کی وجہ سے اس کی موٹیلٹی جو ہے بڑھتی ہے دوسرے سٹیپ میں تیسرا سٹیپ آتا ہے اس کا کولیسٹرول نیوکلیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کولیسٹرول زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ کرسٹل فارم میں آنا شروع ہو جاتا ہے چوتھا اس کا سٹیپ جو ہے وہ ایکریشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ موکس کی ہائپر سکریشن ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو یہ موکس کیا کرتی ہے کہ جو گال بلیڈر کے اندر سٹونز ہوتے ہیں ان کو یہ کور کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ایک چوتھ سٹیپ پہ آ کے مکمل ایک سٹون جو ہے وہ فارمیٹ ہو جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پتے میں پتری بن گئی اور اس کی جو ہے لوکیشن وائز ٹائپ میں نے پہلے بتائی ہے کہ اگر یہ گال سٹون جو ہے یہ اگر پتے کے باڈی کے اندر موجود ہے تو وہ اس وقت یہ کولی لیتھیسس کلائے گا اور اگر تو یہ سٹون فارمیٹ ہوا ہے کامن بائل ڈکٹ کے اندر تو وہ ٹرم کلائے گی کولی ڈی کو لیتھیسس جو ہے امومن جو ہے اگر اس کے سائن سیمٹمز کے بات کی جائے تو اس کے سائن سیمٹم میں ہے کہ پین ان دی رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن موسٹلی آفٹر 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 انٹیک فیٹی فوڈز فار سم آ آرز جو ہے کہ رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں ایک تو پین ہوگا یہ پین امومن ریڈی ایٹ کرتا ہے پیچھے کی طرف سکیپولا کی طرف اور پورا شولڈر بلیڈ جو ہے اس کا وہ بھی ساتھ اس کے انوال ہوتا ہے پین اور یہ پین امومن اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب انسان فیٹی فوڈز زیادہ انٹیک کرتا ہے یا جس کو کولی لیتھیسس ہے جب بھی وہ فیٹی فوڈز لے گا اس کو یہ پین جو ہے وہ شروع ہو جائے گی چونکہ ملک کے اندر بھی فیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کے معنی ہے کہ جب بھی وہ دودھ پیے گا اس کو درد ہوگا تو وہ جو ہے بائلی ٹریک یا کولی لیتھیسس کی طرف آ سکتے ہیں کولیس سٹائٹس کی طرف آ سکتے ہیں اس بندے کو نازیہ ہو سکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے اسی طرح ڈارک یورن ڈیو ٹو بائل آبسٹرکشن کلیر کرڈ سٹول ڈیو ٹو لیک آف بائل کہ اس کا یورن جو ہے وہ بھی اس کو ڈارک آئے گا کیونکہ وہاں پہ بائل فلو نہیں ہو رہی اس میں جس وجہ سے آبسٹرکشن کی وجہ سے اس کو کلر جو ہے اس کا بلکل ڈارک آئے گا اور اسی طرح جو ہے سٹول اس کا بلکل کلے کلرک آئے گا اچھ ساتھ اس کو برپنگ کی قیفیت ہوگی برپنگ کی قیفیت کلاتی ہے کہ گیس ایکسپیل ہونا تھرو ماؤت اس کو برپنگ قیفیت آئے گی ڈائریہ آ سکتا ہے اس کو ڈائریہ ہو سکتا ہے اور انڈ کی علامات موجود ہوگی جس میں جس کو بدحضمی عام طور پر کہا جاتا ہے اگر ہم اس کی کمپلکیشن کے بات کریں کہ جب تو پہلے آتی ہے کولیس سٹائٹس اس کی کمپلکیشن کے طور پر ڈیویلپ ہوتی ہے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں کولیس سٹائٹس اس بندے کو ہوا کرتا ہے جس کو کولیلیتھسس ہوتا ہے تو یہ اس کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ باڑے کے اندر وہاں پہ سٹونس موجود ہوتا ہے موٹیلٹی کم ہو چکی تھی تو اس کی دیواروں کے اوپر جو ہے نیکروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے باز کار پرفوریشن بھی ہو جائے کرتی ہے تو پہلے سٹیپ جو ہے وہ کولیس سٹائٹس ہے اس کے بعد جانڈس آ سکتا ہے کولینجائٹس ہو جائے کرتی ہے پہلے میں نے وزاد کر دیا کہ کولینجائٹس کیا باز کار جو ہے جب نیکروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں سیپسس کی قیفیت ہونا شروع ہو جائے گی پینکریہ ٹائٹس اس کے ساتھ ہو سکتا ہے لبلے بے کی سوزش ہو سکتی ہے اور اگر اس کو ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے بروقت اس کو رموو نہ کیا جائے تو گال بریڈر کینسر بغیرہ کی قیفیت بھی ڈیویلپ ہو جائے کرتی ہے اس کو ڈائیگنوز اگر کرنا ہو تو مپر اپر جو ہے یہ جب بھی سائنن سیمٹمز کو مددہ نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کی ہسٹری لے جاتی ہے اس کا لائف سٹائل کیسا رہا ہے اس کے ڈائیٹ کس طرح کی رہی ہے اور یہ ساری اس کے پیشنٹ ہسٹری لیں گے فیزیکل اگزیمن کریں گے کیونکہ اگر تو کولینجائٹس ہوئی ہے اس کو ٹینڈرنیس ہوگی اس کو ٹینڈرنیس ہو سکتے یا اپگیسٹک ریجن کے اوپر اس کو ٹینڈرنیس ہو سکتے یا آپ چھویں گے تو اس کو درد ہوگا الٹرا ساؤنڈ آپ کروا سکتے ہیں اس کے لئے سیٹی سکین کروا سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ اگر ہے اس کا کروائیں گے تو اس میں بلیروبن لیول انکریز ہوگا اور اگر جو ہے کولیسسٹائٹس ہوگیا تو لیکو سائٹوسس آپ کو بڑے ہوئے ملیں گے اس کی مینجمنٹ کو اگر بات کی جائے تو مینجمنٹ میں دو پرسیزر ہے ایک نان سرجیکل ہے جس میں امومن لوگ انیلجیزک دے دیا کرتے ہیں اور انفیکشنز بچاؤ کے لیے انٹی بائیوٹکس دے دیا کرتے ہیں یہ کوئی پرمنٹ نہ پڑتی ہے ایک دفعیدر ویبینار میں ایک ڈاکٹر صاحبہ لیکچر دے دیتی وہ ان میں انہوں نے بربیرس ویلگیرس کا ذکر کیا تھا کہ وہ بائیل فلو کو بڑھاتی ہے اس میں اس کو گائل سٹون میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ مائرین ہیں ماشاء اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کو تو اگر وہ بھی بربیرس ویلگیرس اس کو اگر آپ اس کو کوئی لیتیسز میں یوز بھی کرواتے ہیں تو وہ بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کو مینج کر پائے گا سرجیکل اس کا ریموول آج کل ہوتا ہے کوئی سٹیکٹوں میں کی جاتی ہے لیپرسکوپک چیز جو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک لیتھو ٹرپٹر مشین ہے جس میں سمال انسیزن کیے جاتے ہیں اور کیمرہ ڈال کے اس کو مقصوص انسٹرومنٹ کے ذریعے جہاں پہ ابسٹیکشن ہوتی ہے یا گال بلیڈر کو نکالنا ہوتا ہے اس کو وہ ریموو کر دیتے ہیں اور سمال انسیزر سمال کٹ لگا جاتے ہیں بہت بینیفیشل ہے کولیسس ٹیکٹومی میں عموماً جو ہے اس کو اگر فوری حال چاہنا آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سرجیکل ریموول اس کا وہ ہی ہوتا ہے باقی آپ اپنے مائرین ہیں آپ اپنے فیلڈ کے تو آپ بہتر جانتے ہیں ہے تو آپ ایک گال سٹون کو کیسے مینج کر سکتے ہیں چاہتے ہیں